السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کے سامنے قیفیت الوضو بیان کریں گے کہ وضو کو سنت کے مطابق کس طرح کرنا چاہیے سب سے پہلے جس وقت مسلمان نیت کرے وضو کی اور نیت دل کے ارادے سے کرنی ہے نیت زبان سے نہیں دل کے ارادے کا نام نیت ہے نیت کرے پہلی بات کے وضو کی نیت کرے دوسری کہ بسم اللہ پڑے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وضو کرنے سے پہلے نیت پھر بسم اللہ پڑے بسم اللہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو تین دفعہ دھوئے چوتھے نمبر پر انسان پانی دے اور تین دفعہ کلی کرے اور ناک میں پانی چڑھائے تین دفعہ پانی چڑھانا ہے اس کے بعد انسان تین دفعہ اپنے چہرے کو دھوئے چہرے کو دھونا ہے سر کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے داڑی کے آخر تک اور کان سے لے کر ناک تک چہرے کو دھونا ہے اس کے بعد انسان اپنے ہاتھوں کو دھوئے اپنی انگلیوں کے سر سے لے کر کونی کے آخر تک اس کے بعد انسان ساتھوے نمبر پر سر کا مسا کرے مسا سر کے ابتدا سے جہاں سے لے کر آخر تک اور جہاں سے شروع کیا وہاں واپس لے آئے ہاتھوں کو گلے کر کے مسا کرے اس کے بعد کانوں کا مسا کرے ایک دفعہ ایک دفعہ سر کا مسا کرنا ہے ایک دفعہ ہی کانوں کا مسا کرنا ہے نوے نمبر پر انسان اپنے پاؤں کو دھوئے پاؤں کو دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے پاؤں کی انگلیوں سے لے کر پاؤں کے اوپر والے حصے یعنی پرنیوں کے آخر والے حصے تک ٹکنوں تک پاؤں کو دھوئے اور کوئی چیز خوشک نہ را جائے پہلے دائیں کو دھوئے اور اس کے بعد دائیں کو دھوئے یہ ہے مختصر طور پر طریقہ وضو کا وضو ہے تو نماز ہے وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے واسل اللہ علی النبی